اسلام علیکم اے جی انجینک چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں دوستو ہمارے پاس ال جی فرانٹ لوڈ واشنگ مشین ہے اس میں کچھ ایرر کورڈ آ رہا ہے جیسے مشین کی پاور کو آن کرتے ہیں کچھ ہی سیکنڈ گزرنے کے بعد ہماری ڈسپلی کے اوپر ڈی ای ون کا ایرر شور ہے مشین پراپر طریقے سے ورک نہیں کر رہی ہے اور اس کے بعد اس میں ایک اور ایرر کورڈ آ رہا ہے ل ای ان دانو ایرر کورڈ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اگر آپ کی مشین میں یہ دانو ایرر آ رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ نے ان کو سولو کرنا ہے بہت اچھی معلوماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکیپ کے اینڈ تک دیکھیں جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنڈز کو اپنا ٹاپکس کی طرف آتے ہیں مشین کے ہم نے پاور آن کی ہے کچھ ہی سیکنڈ گزرنے کے بعد ہمارے پاس مشین کی ڈسپلی کے اوپر دی ای ون کا ایرر کورڈ شو ہو رہا ہے ہم نے اس کے دور کو کلوز کر کے رکھا ہوا ہے پھر بھی ہمیں دی ای ون کا ایرر شو ہو رہا ہے اگر گلتی سے دور اوپن رہ جائے گا تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو دی ای ون کا ایرر شو ہوگا ابھی ہم نے اس کے دور سوچ کو چیک کرنا ہے دور سوچ کو چیک کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے دور کو کلوز کرنا ہے پھر مشین کو ہم نے آن کر کے دیکھنا ہے پراپر طریقے سے ہمارا دور بند ہونا چاہیے کلوز ہونا چاہیے دور سوچ کو ٹیسٹ کرنے کا آپ کو طریقہ کر بتاتے ہیں کس طریقے سے اپنے دور سوچ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے دور سوچ کو دو طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک مکینیکل طریقے سے اور ایک ملٹی میٹر کی مزتے ہیں دو سوچ کے اوپر کچھ نمبر لکھے ہوئے دو تین چار پانچ نمبر لکھے ہوئے یہ ٹرمینل کے نمبر ہیں جہاں پہ ہم نے کونیکشن سے کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو سوچ کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو لوگ کرنا ہے ملٹی میٹر کی نیڈر سے میں نے اس کو لوگ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں مارا دو سوچ لوگ ہو چکا ہے اس ساعت سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارا دو سوچ لوگ ہے ابھی ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے ملٹی میٹر کو ہم نے ساٹھ کلو آم کی رینج پہ سیٹ کیا ہے ہمارے پاس ریڈنگ کلو آم میں شو ہوگی دو سے تین نمبر ٹرمینل میں ہم نے ریڈنگ ٹیسٹ کرنی ہے ہمارے پاس ملٹی میٹر میں جو ریڈنگ شو ہو رہی ہے زیرو وان پائنٹ سیون زیرو ہمارے پاس کلو آم ریڈنگ شو ہو رہی ہے ہم نے ابھی دو اور چار نمبر پر ریڈنگ ٹیسٹ کرنی ہے زیرو وان پائنٹ فور فائف کلو آم ہمارے پاس ریڈنگ شو ہو رہی ہے ابھی ہم نے دوبارہ یہاں ایک وائر کے مد سے اس ڈور سوچ کو ان لوگ کر لینا ہے اس طریقے سے ہم نے وائرس میں انسلٹ کرنی ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو ان لوگ کر دینا آپ دیکھتے ہیں ہمارا دور سوچ ان لوگ ہو چکا ہے اب کنفرم ہو چکا ہے ہمارا دور سوچ اوکی ہے مشین میں کچھ پرابلم ہے ہم نے اور بھی ایک دور سوچ لگا کے اس کے ساتھ ٹیسٹ کر لینا ہے سب سے پہلے اپنے دور سوچ کو چینڈ کر کے ٹیسٹ کرنا ہے آپ کی مشین ورک کر رہی ہے تو اپنے دور سوچ ریپلیس کر دینا ہے اگر دور سوچ ریپلیس کرنے ہیں پھر بھی سیم پرابلم آرہی ہے تو آپ نے پی سی بی بورٹ کو ٹیسٹ کرنے ہے تو میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ اگر بتاتا ہوں کس طریقے سے ہم نے ٹیسٹ کرنے اور ہم نے اس کو ریپلیس کرنے اس مشین میں کیا پرابلن تھی ہم نے کیا فائل اس کا فائنڈ آؤٹ کیا اور کس طریقے سے ہم نے اس کی سولیوشن کیا پی سی بورڈ دور سچ کو آن کرنے کے لئے جو وولٹیج نکالتی ہے ہم نے دور سچ کے جہاں پہ کنیکٹر فیٹ ہوتا ہے وہاں پہ ملٹی میٹر لگا کے دو سو بیس دو سو تیس وولٹ جو اے سی نکلتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کے بلکل بھی وولٹیج نہیں آرہے ہیں یعنی ہماری پی سی بورڈ خراب ہے آپ کو جو سکرین پہ پیچر شوری ہے یہ پرانی پی سی بورڈ کی پیچر ہے ہم نے ابھی اس میں نیو پی سی بورڈ لگانی ہے یا سیکنڈ پی سی بورڈ ہم اس میں فیٹ کر سکتے ہیں ہم نے ایک سیکنڈ پی سی بورڈ پرچیز کی ہے اس پی سی بورڈ میں اور جو ہم نے سیکنڈ پی سی بورڈ پرچیز کی ہے اس میں کچھ ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ دکھائیتا ہوں اس والے پرانی والے پی سی بورڈ میں مشین میں سنسر نہیں تھا ہم نے پی سی بورڈ مشین میں انسٹال کیا ہے انسٹال کرنے کے بعد جیسے ہم مشین کی پاورک آن کرتے ہیں ڈسپلی کے اوپر ہمیں لی کا ایرر شو ہو رہا ہے یہ سنسر کا ایرر ہوتا ہے میں آپ کو سنسر دکھائیتا ہوں اس کو ایسے ہماری مشین پراپر طریقے سے ورک نہیں کر رہی ہے پھر ہم نے اس میں سنسر انسٹال کیے اور ہماری مشین پراپر طریقے سے ورک کر رہی ہے اس طریقے سے کر کے ہم نے واش مشین کو رپیر کیے چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی میں نے کوشش کے چھوٹی ویڈ میں آپ دوستوں کچھ سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کے ویڈیو میں کافی کچھ جانت سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کسی قسم کا آپ کے ذہن میں سوالات نیچے کمیٹس بوکس میں آکے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم یاد رکھیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ